اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے باللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے خاک مجھ میں کامال رکھا ہے خاک مجھ میں کامال رکھا ہے خاک مجھ میں کامال رکھا ہے ارے مصطفیٰ نے سمان رکھا ہے مصطفیٰ نے سمان رکھا ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام على سید المرسلین وعلى آله وآصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة على المختار في القدمی مولا يصلي وسلم دائمًا ابدا سارے حضرات بڑی محبت دنال وعوازِ بُلند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہِ اقدس دے اندر جھوم جھوم کے درود و سلام دا نظانہ پیش فرماؤ السلام علیہ وسلم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و صلاة و بعد قرآنِ مجید فرقانِ حمید دی ایک آیتِ کریمہ حصولِ برکت دی خاطر تو ہڑے سامنے تلاوت کیتی ہے انشاءاللہ تعالی اج دی بابرکت محفل دے اندر محبوبِ سبحانی قطبِ ربانی شعبازِ لا مکانی حضرتِ سیدنا و مولانا عبدالقادر جیلانی المعروف غوثِ آدم رضی اللہ تعالی عنو دی عزت و عظمت اور عابدی گیار میں شریف دے سلسلے دے اندر چند گزارشات ارز کرنگا دعا کرو اللہ تبارک و تعالی صدقہ آمنہ دے چندہ ہمیشہ حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی حق سن کے عمل دی اور استقامت دی توفیق عطا فرمائے وَمَا تَوْفِقِ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيْهِ الْعَظِيمِ حضرات پوری دنیا دے مسلمان ہر مہینے دی گیارہ تاریخ نو غوثِ پاک رضی اللہ و تعالی انہو دی گیارمی دا ختم دلاندے نے سرکار غوثِ آدم رضی اللہ و تعالی نو دی رونو سواب پہچایا جاندہ ہے آپ دی بارگاہ دے اندر حدیع تبریق پیش کیتا جاندہ ہے بعد لوگ سوال کردے نے کہ ایدی کی وجہے کہ اہلِ سنت و جماعت حضور غوث پاک دی گیارمی دلاندے نے مگر آج تک کسے نے خاجہ غریب نواز دی گیارمی نہیں دلائی خاجہ بہاود دین نقش بندی خاجہ شہاب الدین سور وردی داتا علی حجویری پیر میر علی شاہ صاحب گوڑلوی حضرت سخی سلطان باہو شعباز قلندر غازی شاہ عبداللہ شاہ عبداللطیب بھٹائی رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین اور دیگر اولیاء کرام دی کوئی گیارمی نہیں دلاندہ یہ جدوں بھی گیارمی دلائی جاندی ہے غوث پاک دی دلوائی جاندی ہے یہ دی وجہ کی حضرات علماء نے ایدیاں چند بجوہات لکھی آنے چند حکمتہ لکھی آنے کہ لوگ غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ دی گیارمی کیوں دلاندے انہیں چوئے کہ دو حکمتہ میں تو اڑے سامنے بیان کرنا ہوں پہلی وجہ اے بے کہ حضور سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی سال ربی السانی دی گیارہ تاریخ نو ہویا سی پوری دنیا دے مسلمان سلسلہ قادریہ دے دوست غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی دونو سواب پہنچان دی خاطر محفنہ دا اے تمام کردے نے اے سواستے اے دی نسبت گیارمی دی طرف مشہور ہو اور دوسری وجہ اے لکھیئے کہ جس مائی دا ڈبیو یا بیڑا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بارہ سال تو بعد کڑیا سی نا آپ دے وسال دے بار انہیں ہر مہینے دی گیارہ تاریخ نو غوث پاک دی روح نو سواب پہنچانا شروع کیتا اے انہی محفل اللہ دی بارگاہ جس قبول ہوئی کہ گیاروی والد نال مشہور ہو گئی تیسری اور مین وجہ جیدی وجہ تو گیاروی شریف دا ختم دلایا جان رہے کتابہ میں چھے بات موجود ہے کہ حضور سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ ہر مہینے دی گیارہ تاریخ نو دن گیارہ دا ہندہ سی رات بارہ دی ہندی سی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمام مریدہ نو جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد منان دے سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جشن منایا جان دا سی ہر مہینے دی گیارہ دا دن ہندہ سی رات بارہ می ہوتی سی چالی سال تک غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دا ہر مہینے میلاد منان دا ہے حضور علیہ السلام دا عرص مبارک منایا جان دا سی آپ دی روح نو سواب پوچایا جان دا سی جدو آپ دی وفاد دا وقت قریب آیا نا تے آپ وفاد تو چند دن پہلے تحجد دی نماز پڑھ کے مسلے تے بے کے کملی والے تے درود و سلام پہ پڑھ دینے درود و سلام پڑھ دیاں پڑھ دیاں آپ دی اکھ لگ گئی ادراد آئی دنیا دا ہر بندہ سوندھے میں بھی سوننا ماں تسی بھی سوندھے ہو دنیا دا ہر انسان سوندھے مگر میری اور اللہ والے دی نین دے وچ بڑا فرق ہے اللہ والے جدو سوندھے نے نا او نہ دی اکھ اپنے دیرے تے لگ دی مگر جدو اکھ کھل دی اے تے مدینے تے دیرے تے کھل دی دعا کرو اللہ تبارک و تعالی میں نوت توہانو بھی اے اجی نین نصیب فرمائے کسے عاشق نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ ادرات اے نید ہر کسے نو نصیب نہیں ہوندی اے نید او سے نو نصیب ہوندی ہے جدہ سینہ مدینہ ہوئے جدہ سینے دے اندر سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار ہوئے سرکار دے عشق دی شمہ جل رہی ہو ہے کسے عاشق نے بڑی پیاری بات کی تھی فرمایا کہ دولتِ عشقِ نبی دل میں چھپائے رکھنا دولتِ عشقِ نبی دل میں چھپائے رکھنا ارے یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا عالی حضرت امامِ اہلِ سنت بھی یہی بات کر دے گا ہے فرمایا کہ لہد میں عشقِ رخِ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تے غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نو دی جدو اکھ لگی آپ نو خواب دے اندر سرکارِ مدینہ دا دیدار ہو گیا حضور علیہ السلام دی زیارت ہو گئی جدو سرکار دا دیدار ہویا تے غوثِ پاک نے کملی والے دیا قدما نو چمیا غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دے نے جدو میں خواب دے اندر سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کیتا دیل کردہ سی پس اکھ لگی رہے اکھ کھلے نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو میں دیدار کیتا تے خالقِ کائنات دے مابوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبدالقادر عرض کیتی جی میرے آقا فرمایا بیٹا تیری وفاد دا وقت قریب آگیا ہے تیرے وصاد دا وقت قریب آگیا ہے ان قریب تُو دنیا چھوڑ کے ساڑھی بارگاہ بچھا جائے گا حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ مسکراب ہے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبدالقادر عرض کیتی جی میرے آقا فرمایا تُو ہر مہینے ساڑھا میلاد مناندہ رہے ہیں ساڑھی بار بیدہ اعتمام کردہ رہے ہیں تے کیا تینو عیدِ بدلِ انام عطا نہ کریے غوثِ پاک مسکراب ہے عرض کیتی آقا کیڑا ہی نام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبدالقادر تُو چالی سال میری باروی منائیے ان قیامت تک لوگ تینو یاروی نال یاد کردے رہے ہیں تُو چالی سال میرا میلاد مناندہ رہے ہیں میری باروی مناندہ رہے ہیں ان قیامت تک لوگ تینو گیاروی دے نال یاد کردے رہے ہیں ادرات پتا چلیا کہ گیاروی دا انعام اے کسی دنیا والے نے غوثِ پاک نو نہیں عطا کیتا اے ایوار آمنہ دے لال نے عطا کیتا ہے تے بولو جنو انعام پاکستان دا صدر عطا کرے او دے کل کوئی نہیں لے سکدا تے جنو انعام نبیان دا سردار عطا کرے او دے کل کون لے سکدا ہے بعد لوگ کہندے نے گیاروی بند ہو جائے گی گیاروی ختم ہو جائے گی مگر خالقِ کائنات نے فرمایا سجنہ گھبرا نہیں گیاروی بند کرن والے قبرہ وچ بند ہو سکتے مگر تیرے نعرے بند نہیں ہو سکتے اس سے واسطے عالی حضرت امام اہل سنت مولانا شام رضا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے سب آداء تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرے حضرات یاد رکھو علماء نے اپنے کتابہ میں چھ لکھیا ہے کہ جیڑا بندہ پریشان ہووے رزق دی کمی ہووے او ہر مہینے اپنے گھر دے اندر گیاروی شریف دا ختم دلائے انشاء اللہ تعالی اللہ تعالی غوث پاک دے صدقِ نال او دے رزق دے اندر برکت آتا فرما دے گا میرے آلہ حضرت میاں شیر محمد شرق پری رحمت اللہ تعالی فرمایا کر دے صلو لوگو ہر مہینے گیاروی دا ختم ضرور دلائے کرو تے کسے نے سوال کی تا حضور اگر بندہ غریب ہووے او دی گنجیش نہ ہووے تے کی کرے تے میاں صاحب نے فرمایا اگر غریب ہے اگر او دے کل گنجیش نہیں تے او گیاروی دے دن نو یا گیاروی دی رات نو اپنے کھانے دے دو حصے کر دے ایک حصے تے غوث پاک دا ختم دے کے اس حصے نو اپنے کھانے نال ملا دے اعلیٰ حضرت نے فرمایا انشاءاللہ چاند دنہ تو بعد اللہ تعالیٰ غوث دے صدقے او دے رزق دے اندر برکت آتا فرمایا ادرات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو کوئی عام بندے نہیں بلکہ حسنی حسینی سید نے اور بڑے لجپال نے یار آج کسے امیدوار نو بوٹ دیتا جائے او بندے نو نہیں بھلڈا تے جڑا غوث دی یار بھی دے وے غوث قیامت والے دن او نو کینے بھول سکتا ہے مشکا شریف دا مطالع کرو ابن ماجہ شریف دا مطالع کرو حضور علیہ السلام فرما دینے جدو قیامت دا دن ہو بے گا تے اللہ تبارک و تعالیٰ دی عدالت لگی ہو دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرمائے گا اللہ تعالیٰ ایمان والیانو نیک لوکانو فرمائے گا کہ جنتی نے اے الگ سب بنا لے جڑے گناہگار مسلمان ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے الگ سب بنا لے جڑے بیمان ہوں گے یہودی ہندو سکھ مجوسی غیر مسلم ہوں گے اللہ فرمائے گا اے ندی الگ سب بنا دیو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائے گا کہ نیک لوکانو جنت اتا کر دے جڑے گناہگار مسلمان نے انہو جہنم وچ لے جاؤ لیکن سب تو اتلے طبقے وچ رکھو اور جڑے بیمان نے یہودی عیسائی نے انہو جہنم دے سب تے تھلے طبقے وچ لے جاؤ جڑے جنت ہی ہونگے ہوتے خوش ہو جانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا ساڑے ہوتے کرم ہوئے اللہ نے سانو جنت دی ٹکٹ عطا کر چاڑی لیکن جڑے گناہگار مسلمان ہونگے وہ بڑے پریشان ہونگے حضرات آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاوی سچے دلنا توبہ کر لاؤ نہیں تے قیامت والے دن بڑی شرم ساری ہو رہے گی آسرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا غلامہ توجہ تے کرنا خالقِ کائنات فرمائے گا لوگوں الگ الگ ہو جاؤ حضرات اتھے تیسی سارے مسلمان کٹھے ہیں کسے نوں پتہ نہیں چلدا ایک کون جنتی ہے کون جہنمی ہے لیکن جدوں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرے گا کہ وَمْ تَعْدُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اُچھیا کنا سبحان اللہ آخ حالی کے کائنات فرمائے گا اے گناہگاروں اے مجرموں اے بدکاروں الگ ہو جاؤ جہنمی جنتیاں تو الگ ہو جان حضرت میاں محمد رامت اللہ تعالیٰ لے فرما دینے کہ جو کچھ کھٹ نہیں کھٹ لے بندیا جو کچھ کھٹ نہیں کھٹ لے بندیا تے سودہ اے سی بداروں معاشر دے دن جنت مل سی شرم رہے درباروں آر سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آغلامہ توجھو خالقِ کائنات دے مابوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرشتے جنتیاں نو لے کے چل پہنگے جنت دی طرف چلے پہنگے حضرات توجھو جدوں اونا دی لہن گدرن لگے گی ایک جہنمی جہنمی لہن وچوں نکل کے ایک جنتی دا دامن پھڑ لوے گا ایک جنتی دا دامن پھڑ لوے گا اور سوال کرے گا اما تعریفونی حضور تسا میں نو پہچانیاں نہیں جنتی حالے خاموش ہووے گا کوئی جواب نہیں دے وے گا او جہنمی کہوے گا حضور میں نو پہچانیاں نہیں انالعزی سقیتو کا شربتن میں او آنچے نے دنیا دی زندگی وچھ توانو پانی دا پھیالا پھلایا سی اللہ رسالہ 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 حق حدر زندہ زندہ آ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آ غلامہ توجہ او جہنمی جنتی دا دامن پھلوے گا تے سوال کرے گا اما تعریفونی تسا میں نو پہچانیاں نہیں حالے جنتی جواب نہیں دے وے گا او جہنمی خود کوے گا ان اللہ زی سقیتو کا شربتن میں او پنداما جہنم دنیا دی زندگی دی اندر توانو پانی دا پھیالا پھلایا سی حضور توانو یاد ہو گا تسی گھرمی دا موسم سی میرے ڈیرے تے آئے سو تسا فرمایا سی چودری صاحب میں نو بڑی پیاس لگیئے میں نو پانی دا پھیالا پھلاو میں نو شربت پھلاو میں توانو پانی پھلایا تسی بڑے خوش ہو گئے سو اور تسا فرمایا سی چودری صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ توانو جدائے خیر عطا فرمائے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ میں نو محاف کر دے وے اگر میں بخشیا گیا میں تو آدھے نال بادا کرنا ماں قیامت والے دل میں تو آدھے شفاعت کر کے اپنے نال جنت وچ لے جا ماں گا حضور تسی تے جنت وچ جا رہے ہو میں جہنم دے اندر جا رہے آماں سرکار اے بفادہ تقادہ تے نہیں دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ میں نو بھی جنت عطا کرے حضور تسی دعا کرو گے اللہ تبارک و تعالی تو ہاں دی دعا دے صدقے میرا بیڑا پار فرما دے رہے گا کیونکہ لج پال پریتانو توڑے دے نہیں لج پال پریتانو توڑے دے نہیں مل کے با آوا دے پولند لج پال پریتانو توڑے دے نہیں جہنم دی باں پڑ دے پھر چھوڑے دے نہیں ذرا سینے و چھو آوا داوے لج پال پریتانو توڑے دے نہیں جہنم دی باں پڑ دے پھر چھوڑے دے نہیں اور دھر آیا نو خالی موڑے دے نہیں اور دھر آیا نو خالی موڑے دے نہیں اور تے خیر کرم دی پاں چھڑے دے مل کے بڑ لو لج پال پریتانو توڑے دے نہیں لج پال پریتانو توڑے دے نہیں جہنم دی باں پڑ دے پھر چھوڑے دے دھر آیا نو خالی موڑے دے نہیں اور دھر آیا دھر آیا نو خالی موڑے دے نہیں اور تے خیر کرم دی پاں چھڑے دے آ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آ غلامہ خالقِ کائنات دے مابوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے ایک ہور جہنمی لین ترہوڑ کے جنتی دا دامن پکڑ لوے گا تے کھوے گا اما تارے فونی کیا تسا میں نو نہیں پہچانے ہالے جنتی جواب نہیں دے وے گا او جہنمی کھوے گا ان اللہ زی وہب تو لکا ودوان میں او بندہ ماں جہنے دنیا دی سندگی دی اندر تو انو ایک مرتبہ بوضو کر آیا سی حضور تسی نماد واسطے بوضو کرن لگے سو میں لوٹا لے کے تو انو بوضو کر آیا سی جدوں تو اسا بوضو کر لیا حضرات توجہ کرنا تے تسا خوش ہو کے کے آسی چودری صاحب دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہ مانو معاف کر دے وے اگر میں بخش آ گیا قیامت والے دل میں توانو بھی جنت لیچ نحال لے جاوا گا آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغلامہ توجہ ایک جہنم ہی نہیں بلکہ ہداروں جہنمی جہنمی لینڈ وچوں نکل کے اللہ والیاں دے دامن پر لینگے کوئی کہوے گا سرکار تو سامنو پہچانے یا نہیں میں توانو پانی پلایا ہے کوئی کہوے گا میں توانو شربت پلایا ہے کوئی کہوے گا میں توانو کھانا کھلایا ہے کوئی کہوے گا میں توانو خدمت کی تیئے کوئی آقا حسین دا غلام نکلے گا کہوے گا حضور میں توانی شربت دی سبیل لاندہ رہا کوئی پیر سیال دا غلام نکلے گا کہوے گا حضور میں توانے ارستے جاندہ رہا کوئی غوث پاک دا مرید نکلے گا حضور تو سامنو پہچانے یا نہیں میں ہر مہینے توانی گیاروی دیندہ رہا کوئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام نکلے گا تے سرکار دیاں قدمہ نو پھڑ کے کہوے گا سونے آوا تو سامنو پہچانے یا نہیں میں ہر سال توڑے میلا دا جشن منا دا رہا اللہ سارے رسالہ یا سارے تحقیم حق جہ یا زندہ 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 آ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا غلامہ توجہوں کوئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں قدمہ نو پکڑے گا تے کہوے گا سونے آوا تو میں نو پہچانے یا نہیں میں میلا دے موسمیچ جھنڈے لاندہ رہا کوئی کہوے گا میں گلیاں سجاندہ رہا کوئی کہوے گا میں تیرے نا دیاں دے گا پکاندہ رہا کوئی کہوے گا میں تیرے نا دے لنگروندہ رہا کوئی کہوے گا سونے آ تیرے پیار دی خاتر تیرے دشمنہ لال لڑ دا رہا کملی والے آ کرم فرماؤ آ شرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا غلامہ ابن ماجہ شریف داموطالہ کلے مشکا شریف داموطالہ کلے جنتیاں دی لین رک جائے گی اگے نہیں جائے گی اللہ تبارک وطالہ فرشتیاں کو لو سوال کرے گا اے فرشتے ہو اے جنتی جنت لچے کیوں نہیں جا رہے سارے اکھوں نہ سبحان اللہ اے جنتی جنت دے اندر کیوں نہیں جا رہے فرشتے کہنگے مولا اے نانو جہنمیاں نے رستے وچے روک لے آئے خالق کائنات فرمائے گا بات کیے جہنمیاں نے کیوں روک لے آئے حضرات توجہ کرو تے فرشتے کہنگے مولا جہنمی کچھ مطالبے پیش پہ کر دینے خالق کائنات فرمائے گا اے جنتیوں کی گلے انہ جہنمیاں نے توڑا رستہ کیوں روک لے آئے خدا باستے سر کو دے آلے اے توجہ کرنا جنتی کہنگے مولا کریم اسہ دنیا دی سندگی تے انہا نال وعدہ کی تاسی اگر اسی بخشے گئے اسی توڑی بھی شفاعت کر کے جنت وچھ نہال لے جا مانگے اللہ تبارک مطالبہ فرمائے گا انہا دس سو انہا نال کی کریے بلونا سبحان اللہ خالق کائنات جنتیاں کلو سوال کرے گا حاجی صاحب انہا جہنمیاں نال کی کی تاجائے سرکار مدینہ فرما دینے جنتی مسکرا کے کہنگے مولا اپنے یاردہ صدقہ انہا نو بھی جنت اتا کر دے میں حدیث ہمچو بھی کھان ماستے تیارا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے فیشفاؤ لہو فیدخلو الجنہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں تسی شفاعت کر دے جاؤ میں سہارے آنو چنت اتا کر دا جاؤں گا میں سوال کرنا چاہنا ماہ سنیوں سوال کرنا چاہنا ماہ وہابیوں سوال کرنا چاہنا ماہ دیو بنیوں سوال کرنا چاہنا ماہ تسی کہن دیو بلی کر کچھ نہیں سکرے پر سادایا کی دیو ولی ہاتھ چکن پیڑے پہار ہو جاندے نے حضرات میں سوال کرنا چاہنا ماہ او جدوں ولی مریدان انہیں چھوڑنگے کملی والا اپنے آن غلامانوں کی میں چھوڑ سکتا ہے میں تے کہنا نا نیر وگایا بندی اے 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 نا درد سنایاں بندی اے مل کے پڑھلو سستی دا مدائرہ نہ کرو نا نیر بگایاں بندی اے نا درد سنایاں بندی اے اللہ دیا پیاریاں مہبوبا اللہ دیا پیاریاں مہبوبا اے 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 یا اللہ جڑہ اچھا پہ بول دینے سے سالی مدینے لے جاؤں اللہ دیا پیاریا محبوب گل تیرے بڑھائیاں بڑھ دیئے معاشر نورو روکے محبوب خدا نو سارے آنکھن کے اجے بگڑی قسمت سارے آن دیئے سرکار دیا بڑھ دیئے بگڑی بڑھ دیئے نا درد سنایا بڑھ دیئے آ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا غلامہ توجہ خالق کائنات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرما دینے کہ آمد دا دن ہوئے گا اللہ دے والی دعا کر کے اپنے ہاں غلامہ نو اپنے نال جنت وجلے جانگے پتا چلے آج جیڑا خادم غوث جلیدہ جیڑا خادم غوث جلیدہ اونو کوئی وگار نہیں سگدہ نام لیوہ جیڑا ہندی ولیدہ تے اونو کوئی لطار نہیں سگدہ تے جیسے گل شننو مولا علی آپ وساوے اونو کوئی اجار نہیں سگدہ آدم جسے تن عشق نبیدہ اونو دوزہ خسار نہیں سگدہ ادرات یاد رکھو جیڑا اللہ والیہ نال نسبت قائم کر لیندہ ہے اللہ دے معبوبہ نال یاری لاندہ ہے میں نو خالق کائنات دی عدد دی کا سمیں قیامت والے دن اللہ والیہ نے او دی املی پھڑ کے جنت وچے نال لے دا علامہ سیوتی رحمت اللہ تعالی ہے بہت بڑے نبی پاک دے عاشق گزرے میں ترہوے کھڑندرہ آپ آج تو پانچے سو سال پہلے مصر دے علاقے سیوت دے اندر پیدا ہوئے اور کتنے بڑے عاشق سن آپنو ہر روز جاگ دے ہوئے ہیں سرکار دا دی دار میں تے تو سی تڑپنے ہیں کدی خوابہ مچ کملی والا مل جائے مگر علامہ تیرے مقدرہ تو قربان جاما آپنو ہر روز جاگ دے ہوئے ہیں سرکار دا دی دار اور میں تنے بڑے کھڑا علامہ سیوتی فرما دینے ایک کیامت دا دن ہوئے گا ساری مخلوق جمع ہوئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ دا ایک فرشتہ اعلان کرے گا میں تنے بڑھو کہ اے نہ فقر آؤ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کملی والے دی امت فقیروں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ نبی کریم دی امت جڑے فقیر لوگ ہیں اے فقیر ہے بھیک منگنا دے نہیں انہوں فقیر کیا جاندے ہیں اے فقیر نہیں فقیر او لوگ ہونگے جنہ دا دن اپنے بطن وچھ گدریا کرے گا راتہ مدینہ وچھ گدریا کرے گا اے فقیر حضور دے ہونگے اللہ دے فقیر ہونگے اللہ دے درویش ہونگے اللہ دے فقیر ہونگے تے سرکار نے فرمایا کہ امت دا دن ہوئے گا حضرات قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ دا فرشتہ اعلان کرے گا لوگو جنہ سرکار دا فقیریں اٹھ کے کھڑا ہو جائے فقیر اٹھ کے کھڑے ہو جانگے انہوں میں اتنے بھی کھڑا اللہ فرمایا گا فقیروں اے خربا کروڑا اربا بندے کھڑو تے لیں اے ناویچ نگاہ مارو کہ اے ناویچ چوت توہاڈی کھنے کھنے خدمت کی تیسی اللہ لفظہ دی طرف غور کرو حضور علیہ السلام فرما دے لیں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تبارک و تعالی فقیرہ نو کھوے گا کہ اٹھو اور بیکھو اے ناویچو کیرا کیرا بندہ سی جرا دنیا دی زندگی دے اندر تو آری خدمت کرنا سی خدا واسدے توجہ کرو حال قیامت آئی بولو قیامت آئی بگر حسین دا نانا غیب دینا خبرہ پہلے 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 سنا ماد اللہ اج کل لوگ کہنے دینے کہ سرکانو فلان چیز دا پتا نہیں سی فلان چیز دا پتا نہیں سی لوگو جیڑا نبی اج تو ہزاروں سال پہلے بھی گلدہ سرے ہیں جس نبی نو ہزاروں سال بات دا پتا سی او کملی والا او دو دیگا اللہ بھی جان راز فقیر اٹھ کے کھڑے ہو جان کے اللہ فرمائے گا دیکھو انہو جو کس کس نے تو انہو کھانا کھلایا سبحان اللہ کہنے کہنے تو انہو کپڑے پوائے سا کہنے کہنے تو آری خدمت کی تیسی کہ فقیر کہنے کہ مولا فلان لینڈ وچ انہیں بندے نے فلان لینڈ وچ انہیں بندے نے فلان لینڈ وچ انہیں بندے نے یا اللہ اے او لوگ نے جڑی سادھی خدمت کر دے رہنے سرکار نے فرمایا اللہ فرمائے گا انہو سارے آنیاں املیاں پھڑ کے اپنے نال جنت وچ لہتا لوگ کہنے دینے فلان چودری نال پڑھا کے رکھو اے جیل وچ نہیں جان دے رہے گا اے تھانے وچ نہیں جان دے رہے گا فلان ایم پی اے نال یاری رکھو اے تو انہو جیل تے تھانے نہیں جان دے رہے گا اسی سننی کہنے آنیاں اللہ والیانہ پڑھا کے رکھو تو انہو جہنم وچ نہیں جان دے اے 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 امانداری نال دسنا جنے کسے فقیر نو زندگی وچ ایک باری کھانا کھلا چھڑیا تے اللہ دے فقیر انہو جہنم وچ نہیں جان دے تے جیڑا ہر مہینے یار بھی کر دا اور اسے پاک انہو کی میں جان نہ میں جان دیا نہیں اور اسے پاک تقریر پہ کر دے لے میں ترے بھی کھڑا دا تے تقریر کر دیا کر دیا آپ نے فرمایا لوگو جہرہ مسلمان پوری زندگی وچ قیامت تک میرے مدرسے دے گیر دے اگوں گدر گیا مشتاق صاحب درہ صحر چاہ کے سنو کیامت تک جہرہ مسلمان میرے مدرسے دے دروازے دے جگو گدر گیا غوث پاک نے فرمایا میں بادا کرنا ہوں کیامت والے دن انہو جہنم اچھ نہیں جان دیا اللہ 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 حیدری یا حضمت مصطفی زندہ ملاد مصطفی زندہ جشنین ملاد النبی زندہ زندہ لجفا 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 حضرات توجہ غوث پاک نے فرمایا فَإِنَّا عَذَابَ يَوْمِ الْقِيَامَتِي يُخَفَفُوْا قیامت والے دن میں دعا کرانگا اللہ اُدھے عَذَابَ اُدھے عَذَابَ اُدھے عَذَابَ لجفا اُدھے عَذَابَ قَبَرْ تُو بَچَانَا اُدھے عَذَابَ اُدھے عَذَابَ صبح اُدھا ٹائم ہوئے آئے غوث پاک رضی اللہ اُدھے عَذَابَ اپنے مُریدہ مِچ بیٹھے اُوہ بندہ بھی آگیا حضرات توجہ غوث پاک رضی اللہ اُدھے عَذَابَ مسکر آپ اے فرمایا سُنا سجنہ تیرے ابو دا کی بڑھے آئے ملاقات ہوئی یہی کہ نہیں ہوئی مسکر آپ کہنے لگا سونے آ راتی ملاقات ہوئی یہ فرمایا ابو دا کی آل سی عرز کی تی حضور نے جنتی لباس پہنے ہویا سی جنت دے اندر تیل دا پھر دا سی جنت دے اندر سیرہ کر دا پھر دا سی تی او کہن دا سی میرا سلام غوث پاک نو حضرت سلطان العارفین سلطان باور مطلع تعالی نے فرمایا کہ سونے فریاد پیرا دے پیرا تی میری عرض سنی کن دھر کے ہو سونے فریاد پیرا دے پیرا تی میری عرض سنی کن دھر کے ہو تی ری جی آم نو ہو ری نا کوئی تی میرے جی آم لکھ تی نو ہوں تی بھول نا کاغ دی بدیاں والے تی در تُو دھک نا مین ہوں میں مچ اید گنا نا ہوں دے تی تی تُو بکش وین دوں کس نو ہوں حق یا یا زندہ حضرات توجہ کرو تی غوث پاک نے فرمایا جان دیں اللہ تعالیٰ نے تیرے بالد تُو عذاب کیوں دور کیتے عرص کیتی حضور نہیں فرمایا جدو رات پئیے نا سادی راب نال گال لو جڑھ بندہ چھوک کر کے بیٹھ رو بلکل تقریر ہوں گھروں سیٹ ہوکے آیا کرو تھی نیندر نہ کی تھی گھر رات توجہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاننا ہے کہ تیرے والد تُو عذاب دور کیوں ہے حضور نہیں فرمایا رات تھی ایسا رب رب کر دیا رب نال گال کی تھی رات پوے تے بے دردان تے نیندر پیاری آوے تے درد مدان یاد سجن دی تے ستیاں آن جگہ تے جس قوم دی انہو ستا رہنہ انہیں رات رکی تے جنگ غوث پاک رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا رات نو میری رب نال گال ہوئی تو میں کہ مولا تُس ساتھ میں نلوادہ کی تاسی کہ جیڑا بندہ تیرے مدرسے دے دروادے دے سامنے وں لگ گیا اسی اونو بھی جہنم مچ نہیں جان دینا تھے یا اللہ فلان بندہ تے عذاب قبر وچ ممتلا اللہ نے فرمایا سجڑا فکر نہ کر اسی ہو نہیں عذاب دور کر چڑھ رہے اللہ تبارک وطالہ نے میرے نلوادہ کی تاسی سرگو دے آلے ہو میں سوال کرنا چاہ ناما جیڑا بندہ غوث دے دروادے دے سامنے لگ جائے اللہ انہوں عذاب نہیں دے داتے جڑا ہر مہینے غوث دی یار بھی پکائے رب انہوں کے عذاب دے گل بڑی پیاری ہے توجہ کرو کہ انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے اللہ اللہ عبدالقادر العربلی رحمت اللہ تعالی نے کتاب لکھی تفریع الخاطر اندر ایک بات لکھنے نے کہ ہندوستان دے شہر برحان پر دے اندر ایک بدرگ رہن دے سنجن دن آسی قادی بجی حد دین قادری رحمت اللہ تعالی اللہ اے فرمان دے نے کہ سادے پڑوس دے اندر ایک ہندو رہن دا سی کون رہن دا سی تے ہندو ایک دل برحان دی مرکز جام مصد دے کل گدریا کہ خطیب صاحب غوث پاک دی شان پہ بیان کرن غوث پاک دی عظمت پہ بیان کرن کرام شان پہ بیان کرن اس ہندو نو آواز بڑی پیاری لگی انہ کیا سنا تے سئی اے مسلمان دا یار بی آلا پیر کے دی شان دا مالک سے سبحان اللہ تے اوہ مسد دی دیوار تے باہر کھل ہو گیا اندر سے جانا نہیں سی نا تے باہر کھل ہو گیا اس خطیب نے غوث پاک دیا کرام تا شان بیان کی تھی جدو انہیں غوث پاک دی شان سنی تے آشک ہو گیا عشق مذہب نہیں بیندہ بولو عشق مذہب عشق رنگ نہیں بیندہ عشق بطن نہیں بیندہ جتے آ جائے پھر دیرے لال ہندو غوث پاک تے عاشق ہو گیا سبحان اللہ اور اوہ دی کیفیت اے ہو گئی کے جدو بھی اوہ دے سامنے غوث پاک دا نال یا جان دا سی رخص کر دا سی اتنی محبت ہو گئی اتنا پیار ہو گیا اور سال تو بعد جدو اے مہینہ ربیو آخر ربیو ثانی جنو کہندے آندہ سی نا ایس مہینے نو گیاروی والے دن دیگا پکا کے فقیرہ درویشہ میں تقسیم کر دیگا آج شرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ توجہ ہر سال اوغو سے پا کر دی اللہ تعالی نو دیگی آرمی پکان دا درویشہ دے اندر کھانا تقسیم کر دا دا لنگر تقسیم کر دا ہندوان نے کہا مہاراج تو ہندو ہو کے گیاروی پکان آئیں ہندوان کھڑا تال گیاروی نال ہندوان کھڑی گیاروی نہیں پکائی اوہ مسکر آ پی مسکر آ کے کہن لگا لوگ ٹھیک کہن دے مگر مدبہ اپنی جگہ تے وے عشق اپنی جگہ تے وے مہنو غوث آدم رضی اللہ تعالی پیار ہو گیا محبت ہو گئی عشق ہو گیا پیار ہو گیا جگہ غوث محبت میرے جسم دا رامت رامت کھڑا ہو جان دا کیونکہ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردائے سنگ اور سکچتے بھی آن دا ہیرے دا رنگ ملکہ بڑھ لو جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردائے سنگ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردائے سنگ اس کچھتے بھی آن دا ہیرے دا رنگ اس ہیرے دا رہندہ نئی کھڑی بھی مل اس ہیرے دا رہندہ نئی کھڑی بھی مل جیڑا گر جائے ٹھٹکے کسے ہار چھو حضرات توجہ اس ہندو نے کیا یار مدبہ اپنی جگہ تے وے عشق اپنی جگہ میں نو غوث پاک نال عشق ہو گیا دعا کرو میں غوث پاک نال عشق ہو گیا جنو او دی وفات دا وقت قریب آیا نا او فوت ہو گیا تے برہان پردے اندر ایک بہت بڑا زمانے دا ولی رہندہ سی قادری سلسل تعلق رکھتا او بیٹھے بیٹھے او دی اک لگ گئی تے غوث پاک دا دیدار ہویا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا او خلیفہ صاحب عرض کیتی جی حضور فرمایا تو اے تھے تصمیم پردہ پردہ فلا جگہ تے ساڑھا ایک ملنگ فوت ہو گیا حضور کیڑا فرمایا فلا سیت ہندو حضور ہندو تو اڈا ملنگ سی فرمایا سی تے ہندو مگر مرن صدقے نال انہوں کلمہ پڑھا کے مسلمان بڑھا چڑھے انہیں فلا آلم دین کو کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لے اسی مگر انہیں برادری والے انہوں دسیہ کوئی نہیں بولو انہیں برادری والے انہوں دسیہ سارے برادری والے انہوں دسیہ برادری والے سمجھ دینے کہ ہندو صدقے جام ہندو انہوں پتا کوئی نہیں مگر غوث قبر مجھ لیتے ہیں لیتے ہیں امان دی قیفیت پہ دستہ اللہ رسال تحقیر یا غوث زندہ زندہ لیتے ہیں آس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آ غلامہ توجہ کوئی سنن نالا ہو میرے اندر سانیاں نے بڑے خزینے فیڈ کر چھڑ دینے دریاف خزینے بڑے ہندے دینے پر کوئی کڑڈا نالا بھی دیں آس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آ غلامہ توجہ غوث پا کر دی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا سجنہ جا بڑے نہ درد سنا آ بڑ آ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آ غلامہ توجہ خالق کائنات مابو صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کہ اللہ دے ولی دعا کر کے اپنے غلامہ نو اپنے نال جنت رجلہ جان گے پتا چلے جیڑا خادم غو سے جلیدہ جیڑا خادم غو سے جلیدہ انہوں کوئی بگار نہیں سگدہ نام لیوہ جیڑا ہند ولیدہ تے انہوں کوئی لطار نہیں سگدہ تے جیسے گلشن نوں مولا علی آپ وساوے انہوں کوئی اجار نہیں سگدہ آدم جس تن عشق نبیدہ انہوں دوز خسار نہیں سگدہ ادرات یاد رکھو جیڑا اللہ والیان نسبت قائم کر لیندہ اللہ دے مابوب بنال یاری لیندہ من خالق کائنا دی عدد دی قسم قیامت والے دن اللہ والیان سکسن آپ ہر رو جاگ دے ہویاں سرکار دا دی دار میں تے تسی تڑپنے ہاں کدی خوابہ مجھ کملی والا مل جائے مگر اللہ 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 تیرے مقدرہ تُو قربان جام آب انہوں ہر رو جاگ دے ہو یا سرکار دا دی دا 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 میں اتنا بے کھڑا اللہ سیوتی فرما دینے قیامت دا دن ہوئے گا ساری مخلوب جمع ہوئے گی اللہ تبارک وطاللہ دا ایک فرشتہ اعلان کرے گا ہمیں تر بکھو کہ اے نہ فقراؤ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کملی والے دی امت دے فقیروں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤں نبی کریم دی امت دے جڑے فقیر لوگ ہیں اے فقیر آپ بھی ایک منگنا لے نہیں انہیں فقیر کیا جاندے نا اے فقیر نہیں فقیر اور لوگ ہونگے جنہ دا دن اپنے بطن میں گدریا کرے گا رات مدینہ میں گدریا کرے اے فقیر حضور دے ہونگے اللہ دے فقیر ہونگے اللہ دے درویش ہونگے اللہ دے فقیر ہونگے سرکار نے فرمایا قیامت دا دن ہوگے گا حضور قیامت دا دن ہوگے گا اللہ دا فرشتہ اعلان کرے گا لوگو جیڑا سرکار دا فقیر اٹھ کے کھڑا ہو جائے فقیر اٹھ کے کھڑے ہو جان گے اللہ فرما گا فقیر اے خربا کروڑا اربا بندے کھڑو تے لے اینا وچ نگاہ مارو کہ اینا وچ چوت تو ہاڑی کے نیکے نے خدمت کی تیسی لفظہ دی طرف غور کرو حضور حضور علیہ صلی و السلام فرما دے قیامت دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی فقیر نو کہ اٹھو اور دیکھو دنیا دی زندگی دے اندر تو آری خدمت کرنا سی خدا واسطے توجہ کرو حال قیامت آئی بولو قیامت آئی بگر حسین دا نانا غیب دی خبر پہلے پہلے دستا ماد اللہ اج کل لوگ کہنے سرکان فلان چیز دا پتا نہیں سی لوگو جی نبی اج تو ہدار سال پہلے بھی گل دست رہ جس نبی ہدار سال بات نہ پتا سی او کملی والا او دو دی گل بھی جان دا سی فقیر اٹھ کے کھڑے ہو جان کے اللہ فرمائے گا دیکھو انہیں جو کس کس نے تو انہوں کھانا کھلائے سرحان اللہ کہنے کہنے تو انہوں کپڑے پہ سر کہنے کہنے انہیں بندے نے فلان لینڈ وچ انہیں بندے نے یا اللہ اے او لوگ نے جڑی سادھی خدمت کر دے رہنے سرکار نے فرمایا اللہ فرمائے گا انہ سارے آدیاں انگلیاں پھڑ کے اپنے نال جنت وچ رہ جا لوگ کہنے نے فلان چودری نال بڑھا کے رکھو اے جیل وچ نہیں جان دے گا اے تھانے وچ نہیں جان دے گا فلان ایم پی اے نال یاری رکھو اے تو انہوں جیل تے تھانے نہیں جان دے گا اسی سننی کہنے اللہ والیان بڑھا کے رکھو تو انہوں جہنم وچ نہیں جان دے رکھو اے ادرات ایمان داری جنے کسے فقیر نو زندگی وچ اک باری کھانا کھلا چھڑیا تھے اللہ دے فقیر انہوں جہنم وچ نہیں جان دے دے جیل ہر مہین یار بھی کر دا آہ اسے پاک انہوں کی جہنم جان دے آہ اسے پاک تقریر پیکر دے پتر بکھ نظر تے تقریر کر دیا کر دیا آپ نے فرمایا لوگو جہنم مسلمان پوری زندگی وچ قیامت تک میرے مدرسے دے گیر دے اگوں گدر گیا مشتاق صاحب درہ صحر چاہ کے سنو لہا قیامت تک جہنم مسلمان میرے مدرسے دے دروا دے دیا گو گدر گیا غوث پاک نے فرمایا میں بادا کرنا ماں قیامت والے دن انہوں جہنم اچھ نہیں جان Freeze چکاہ اور دیت آدی کرنی ہاتھ مستفیل زندہ 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 حضرات توجہ غوثِ پاک نے فرمایا فَإِنَّا عَذَابَ يَوْمِ الْقِيَامَتِ يُخَفَّفُوا عَنُو قیامت والے دن میں دعا کرنگا اللہ اُدھے عذابش کم ہی کر دے گا فرمیترہ بے کھڑن درہ دو چار دن قدرے ایک بندہ غوثِ پاک دی بارگاہ وچھ آیا حضور آئیتو چند دن پہلے میرا باپ فوت ہو گیا سی کہ میں انہوں راتی خواہ وچھ بکھے اوہ اللہ دے عذاب وچھ مقتلا سی بڑا پریشان سی اوہ نے مینو کہا کہ صبح غوثِ پاک دی بارگاہ وچھ جا کے میرا سلام کریں کہ غوثِ پاک دی بارگاہ وچھ جا کے کمی کہ میرے واسطے دعا کرن تاکہ اللہ تبارک وطالہ میں نوہ عذابِ قبر تو بچانا رہے غوثِ پاک نے سنیا کہ آپ نے فرمایا اوہ بندہ میرا مرید سی حضور نہیں تو اڈا مرید نہیں سی اچھا اوہ قدی میرے مدرسے دے دروادے دے سامنے گدرے سی حضور کے ہی واری گدرے سی آپ نے فرمایا گدرے سی تے پھر انہوں عذاب کنے پہ ہوتا ہے آپ نے فرمایا جا ہسی دعا کرنگے کہ کل آکے رپورٹ دے میں وہی بڑے آقی آسرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آغلامہ توجہ رات بید گئی ہے صبح دا ٹائم ہویا ہے غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ آنو اپنے آموریدہ مچ بیٹھے نے اوہ بندہ بھی آگیا حضرات توجہ آسرکارِ رضی اللہ تعالیٰ آنو مسکرآ پہ فرمایا سنا سجنا تیرے ابو دا کی بڑے آئیں ملاقات ہوئی ہے ہی کے نہیں ہوئی مسکرآ پہ آ کہنے لگا سونے آ راتی ملاقات ہوئی ہے فرمایا ابو دا کی آل سی عرز کیتی حضوروں نے جنتی لباس پہنے ہویا سی جنت دے اندر تیل دا پھر دا سی جنت دے اندر سیرا کر دا پھر دا سی تے او کہنڈا سی میرا سلام غوثِ پاک نو کریں نالے میرا شکریہ آدہا کریں ایسے واسطے سلطانِ باؤ حضرتِ سلطانِ عارفین سلطانِ باؤ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ سونے فریاد پیرا دے اپیرا تے میری عرضی سنیکن دھر کے ہوں سونے فریاد پیرا دے اپیرا تے میری عرضی سنیکن دھر کے ہوں تیرے جیاں میں نو ہو ری نہ کوئی تے میرے جیاں لکھتے نو ہوں تے پھولی نہ کاغد بدیاں والے تے در تو دھکنا میں نو ہوں میں مچے اید گناہ نہ ہوں دے تے تو بکش ویندوں کے سنو ہوں حق یا غوثیان یا غوثیان زندہ زندہ حضرات توجہ کرو تے غوث پاک نے فرمایا جان دیں اللہ تعالیٰ نے تیرے والد تُو عذاب کیوں دور کیتے عرض کی تھی حضور نہیں فرمایا جدو رات پیئے نہ سادی رابنا لگا لو ہی جڑے بندہ چک کر کے بیٹھے رہو میرے کل تقریر ہوں دیکھو تے گھروں ذرا سیٹ ہو کے آیا کرو تے نیندر نہ کی تھی گھرہ حضرات توجہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاننا ہے کہ تیرے والد تُو عذاب دور کیوں ہے حضور نہیں فرمایا راتی ایسا راب راب کر دیا نا رابنا لگا لگا لگی تھی رات پوے تے بے دردانو تے نیندر پیاری آوے تے درد مدانو یاد سجن دی تے ستیاں آن جگہ تے جس قوم دے انہوں ہی ستا رہنا انہیں رات روکی تے دھنگنے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات نو میری ربنا لگا لگی تے میں کہا مولا تُس ساتھ میں نلوادہ کی تا سی کہ جیڑا بندہ تیرے مدرسے دے دروادے دے سامنے ہوں لگ گیا اسی اونو بھی جہنم چھ نہیں جان دےنا تے یا اللہ فلان بندہ تے عذاب قبر وچھ ممتلا آئے اللہ نے فرمایا سجنہ فکر نہ کر سی ہونے ہی عذاب دور کر چھڑ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نلوادہ کی تا سی سرگو دے آلے ہو میں سوال کرنا چاہنا ماں جیڑا بندہ غوث دے دروادے دے سامنے ہوں لگ جائے اللہ اونو عذاب نہیں دے دا تے جڑا ہر مہینے غوث دی یار بھی پکائے رب اونو کے بھی عذاب دے بھی گل بڑی پیاری ہے توجہ کرو گے انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اللہ ما عبدالقادر العربلی رحمت اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی ہے تفریح الخاتف او دے اندر اے بات لکھ دے نے کہ ہندوستان دے شہر برہان پر دے اندر ایک بدرگ رہن دے سنجنہ دناسی قادی وجیہ الدین قادری رحمت اللہ تعالیٰ اے فرمان دے نے کہ سادے پڑوس دے اندر ایک ہندو رہن دا سی کون ہے اندر سی تے ہندو ایک دل برہان دی مرکزی جامعہ مسجد دے کلو گدرے آ تے خطیب صاحب غوث پاک دی شان پہ بیان کرن غوث پاک دی عظمت پہ بیان کرن کرامتہ شان پہ بیان کرن اس ہندو نو آواز بڑی پیاری لگی انہیں کیا سنا تے سہی اے مسلمانہ دا یارویں آلا پیر کے دی شان دا مالک سے سبحان اللہ تے او مسجد دی دیوار دے باہر کھل ہو گیا اندر سے جانا نہیں سی نا تے باہر کھل ہو گیا اس خطیب نے غوث پاک دیا کرامتہ شان بیان کی تھی جدو انہیں غوث پاک دی شان سنی تے عاشق ہو گیا عشق مدب نہیں میندہ بولو عشق مدب عشق رنگ نہیں میندہ عشق بطن نہیں میندہ جتے آ جائے پھر دیرے لال ہے ہندو غوث پاک دے عاشق ہو گیا سبحان اللہ اور او دی کیفیت دے ہو گئی کہ جدو بھی او دے سامنے غوث پاک دا نال یا جاندہ سی رخص کر دا سی اتنی محبت ہو گئی اتنا پیار ہو گیا اور سال تو بعد جدو اے مہینہ ربیو العاخر ربیو سانی جنو کہندے ہو آندہ سی نا ایس مہینے رو گیاروی والے دن دے گا پکا کے نا تے فقیرہ تے درویشہ بھی تقسیم کر دیتا آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آ غلامہ توجہوں ہر سال او غوث پاک دی اللہ تعالیٰ نو دی گیاروی پکاندہ آئے درویشہ دے اندر کھانا تقسیم کر دا ہے لنگر تقسیم کر دا ہے ہندوانے کہا مہاراج تو ہندو ہو کے گیاروی پکانا ہے تو ہندو ہو کے گیاروی پکانا ہے ہندوانوں کہڑا تعلق گیاروی نال ہندوانں کدھی گیاروی نہیں پکائی اوہ مسکرہ پی آ مسکرہ کے کہنے لگا لوگ ٹھیک کہنے دے ہو مگر مدبہ اپنی جگہ تے ہوئے عشق اپنی جگہ تے ہوئے مہنو غوثی آدم اندی اللہ تعالیٰ نونال پیار ہو گیا ہے محبت ہو گئی ہے عشق ہو گیا ہے پیار ہو گیا ہے جدو غوث مہنو غوثی آدم اندی اللہ تعالیٰ میرے جسم دا رانگتا رانگتا کھڑا ہو جاندہ ہے کیونکہ جیڑا اللہ دے بلیاں دا کردائے سنگ اوہ سے کچھتے بھی آنڈا ہیرے دا رنگ ملکے پڑھ لو جیڑا اللہ دے بلیاں دا کردائے سنگ جیڑا اللہ دے بلیاں دا کردائے سنگ اس کچھتے بھی آنڈا ہیرے دا رنگ اس ہیرے دا ریندہ نئی کوڑی بھی مل اس ہیرے دا ریندہ نئی کوڑی بھی مل جیڑا گر جائے ٹوٹ کے کسے ہارچوں حضرات توجہ اس ہندو نے کہا یار مدبہ اپنی جگہ تیوے عشق اپنی جگہ میں نو غوث پاک نہ لے عشق ہو گیا دعا کرو میں نو غوث پاک نہ لے عشق ہو گیا جنو او دی وفات دا وقت قریب آیا او فوت ہو گیا تے برہان پردے اندر ایک بہت بڑا زمانے دا ولی ریندہ سی قادری سلسلے نو تعلق رکھتا او بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں او دی اکھ لگ گئی تے غوث پاک دا دیدار ہویا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا او خلیفہ صاحب عرض کی تیجی حضور فرمایا تو اے تھے تصمیم پردہ پر آئے ہیں فلا جگہ تے ساڑھا ایک ملنگ فوت ہو گیا حضور کیڑا فرمایا فلا سیتھ ہندو حضورو ہندو تو اڈا ملنگ سی فرمایا سیتھ ہندو مگر مرن تو چند دن پہلے اللہ نے میرے صدقے نال انہوں کلمہ پڑھا کے مسلمان بڑھا چاہے ہیں انہوں نے فلا عالم دین کو انہوں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لے آسی مگر انہوں نے برادری والے انہوں دسیا کوئی نہیں بولو انہیں برادری والے انہوں دسیا سارے بولو برادری والے انہوں دسیا برادری والے ہی سمجھ دینے کے حال ہندو ہے صدقے جاما ہندوانو پتا کوئی نہیں مگر غوث قبر میں چلی لیتے ہیں لیتے ہیں ادھے ایمان دی کیفیت پہ دستا اللہ رسالہ لالے تحکیر حج لالہ حیدری لالہ غوثیہ یا غوثیہ مصطفیہ ملاد مصطفیہ زندہ زندہ آہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آہ غلامہ توجہ کوئی سننالہ ہوئے میرے اندر سانیاں نے بڑے خزینے فیڈ کر چھڑ دینے ادھریاوچ خزینے بڑے ہوں دینے پر کوئی کٹنالہ بھی دیو آہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آہ غلامہ توجہ غوث پا کر دی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا سجنا جا انہوں ہندوانے ہندو سمجھ کے اگلا چل لیئے مگر اللہ نے چاہیا تے انہوں اگ لگ سگدی نہیں بولو تے صحیح نہ انہوں اگ لگ سگدی کیونکہ انہیں کملی والے دا کلمہ پڑھ لے آئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہو گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نلوادہ کی تائے سونے آہ 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 جیڑا تیرے نال پیار کرے گا میں انہوں قدی پیمان ہو کے مرم دیندہ ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نلوادہ کی تائے جا کے انہوں بچا لے انہوں غسل دے انہوں کفن پینا او دانما دے جنادہ پڑھ کے دفن کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آغلامہ صدق جامہ ہندوانوں پتا کوئی نہیں مگر غوث والا پغداد وچ بے کے سارا مندر پہ آویندہ ہے اے سے واسطے بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ تعالیٰ فرما دینے کے عملہ والے لنگ پار گئے عملہ عملہ والے لنگ پار گئے کوئی غافل گوتے کھاندے غلام فریدہ ڈھپن نہ دیندے تے ہندے کامل پیر جنادے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آغلامہ توجہ خالق کائنات دے مابوب صلی اللہ علیہ وسلم دے آغلامہ توجہ سبحان اللہ اوہ ہندو اپنی برادری دا بندہ جیڑا فوت ہو گیا سی انہوں جنادے والا جلان دی کوشش پہ کر دینے تھلے ہونہ نے لکڑیاں رکھیانے درمیان دے اندر اس نو مسلم دی لاش رکھیے اوہ دے اتے لکڑیاں رکھیانے پھر دیسی گھی دا ٹین سٹے آئے اگلان دا پروگرام بنا لگینے اوہ قادری خلیفہ کہندہ ہے ہندو اوہ اینو نا جلانا اے مسلمان جے اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام جے اینو نا جلاؤ اینو ساڑے ہوا لے کرو اسی غسل دے کے کفن دے کے اے دا نماد جنادہ پڑھنا چاہنے یا اوہ نا ہندوانے کیا کہ توانو کنے پتا چلے یا فرمایا سانو سانیاں دسے آئے سانو غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اے دیت لا دیتی اے مسلمانوں گیا ہے ہندوانے کیا سینی مندے اگرے مسلمانوں دا کم مد کم کسے نوتے پتا چلدا قادری خلیفہ مسکرابیا فرمایا تسی سادے حوالے نہیں کرنا چاہتے اچھا پھر جلال آؤ اگر جل گیا تے توانا بچ گیا تے سادا اگر جل گیا تے توانا بولو سارے اگر جل گیا تے نہیں نہیں حالے نہیں بولے سمجھے نہیں جل گیا تے ہیں اگر بچ گیا تے سادا اونہ نے اگل آئی غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ نو دے مرید نو اگل آنا چاہتے ہیں پچھوں آگ دے شولے نکل دے ہیں مگر جدوں قریب جان دی ہیں اگاپڑے آپ پجھ جان دی ہیں اونہ نے چار پنج مرتبہ ٹھرائی کی تی مگر مردے نو اگل اگدی نہیں قادری قلیبہ مسکرابیا ہندوانے کیا اگ کیوں نہیں لگ دی او قادری مسکراب کے کہن لگا بد نصیبو جیلا نبی دا غلام ہو جائے اونہ تے جہنم دی اگ بھی نہیں سار سکتی ہے دنیا دی آگ کنے جلہا سکتی ہے بابا بلے شاہ فرمادے نے نام بہتی لب رب کی تی نام بہتی رب رب کی تی تے نام تشبہ کھڑکایا شاہ انائت نظر چکی تی تے میں نو انجے چا بخشوایا پاکستان ہندوستان بڑن تو پہلے حال پاکستان ہندوستان نہیں سی بڑھیں حال پاکستان ہندوستان نہیں سی بڑھیں تے ہندوستان پاکستان دے اندر چھوٹی چھوٹی ریاستہ سن اے انہیہ دے اندر ہون بھی ریاستہ ہیں لیکن ہندوستان دے تابے تو آڑے پاکستان دے اندر بہاول پور بہاول نگر سادکاباد ملتان مزفرگار اے پنج زلے مل کے انہوں کے اندر سن ریاست بہاول پور اج کل بھی نعرہ گونج رہے ہیں کہ بہاول پور نو صوبہ بنایا جائے اے پنج زلے ایک چھوٹی جئی ریاستہ سی اے دا جڑا صدر سی او ہندو سی او دا نا سی رنجید سنگھ کی نا سی بولو سارے کی نا سی رنجید سنگھ اے بہاول پور او نا دا دال خلافہ سی بہاول پور دے اندر ایک مسلمان بد کردار رنگ ہے نا دا مسلمان زانی شرابی چور ڈاکو ان سمجھ لے وہابی یعنی ولیا دا بھے گستاخ ہے ولیا نو نہیں مندہ اولیا دا گستاخ ہے تے بات بڑا زانی او دے گھر دے نا ایک ہندوان دا گھر رے ہندو دی نمی نمی شادی ہوئی تے او جڑا بد کردار مسلمان سینا او او دی بیوی تے عاشق ہو گیا او ہر وقت اس کوشش وجریندہ کہ میں مازاللہ اذنال زیادتی کرا برائی کرا مگر ہندو بھی شریفے تے ہندوانی بھی شریفے ہندو نے پتا چل گیا کہ مسلمان بد کردار اچھی نگاہ نہیں رکھتا مگر شریفت دی وجہ تو خاموش ہو گیا کتابہ میں چھے بات موجود ہے ایک دن وہ ہندو اپنی بیوی نو لیکن میکے ملوان واسطے لے جا رہے ہاں سی او زمانے میں چینیاں گڑیاں بس ساں کاراں نہیں سنو دیاں لوگ پیدل سفر کر دے سن یا گھوڑیاں دے سفر کر دے سن او جدو جنگل بھی پہنچیاں اس مسلمان نو بھی پتا چل گیاں او گھوڑا لے کے پچھو دوڑے ہیں انہیں جا کے اس ہندو دے کول جا کے کھڑا کیتا کہ پوچھے آ کدھر جا رہے ہو انہیں کہ میں اپنی بیوی نو میکے لے کے جا رہے ہیں او سا کہ یار میں بھی ادھر جا رہے ہیں تو سی دو میں آؤ کہ میرے پچھے سوار ہو جاؤ کہ ہندو نے کہا بھائی تو ہڑی بڑی مہربانی اسی پیدل ہی ٹھیکا انہیں کہا یا تو سی ڈردے کے اوپے کوئی میں کرایا تھوڑا ہی لے انہیں کہا گل کرایا دی نہیں اچھا تیرے پچھے سوار ہونا ہی نہیں تو جاؤ جنہیں انہیں بار بار زد کی تھی ہندو منیا نہیں کہ مسلمان نے کہا چل تو نہیں آندا تے بیوی نو پچھے بٹھا دے اے عورت ذات ہے کدھرے تھک نہ جائے تے اس عورت نے بھی کہا بھائی تیری بڑی مہربانی اسی تے نل سوار نہیں ہونا چاہتے اسی پیدل ہی چلے جاو جدو انہیں بات سنی تھی انہیں بار بار جدو زد کی تھی تے ہندو کہن لگا یار میں اپنی بیوی نو تیرے پچھے بٹھائی دیما تُو اگوا کر کے لے جامے تے کون زامین ہے انہیں کہا یار تُو یقین کر میں اغوا نہیں کردہ انہیں کہا اگر تیری نیت صحیح ہے تے تُو میں نے کوئی زمانت دے اچھی آنکھو سبحانہ اللہ انہیں تواڑے بولن دی میں زمانت دے ہوں اچھی بولو سبحانہ اللہ اوہ مسکرابیہ انہیں کہ یار جنگل دے اندر میں کنوں زامین لے ہوں تے اوہ ہندو عورت کہن لگی کہ میں سڑے مسلمانہ دائے کہ پی رہے جنو آدھے گیاروی والا اچھی آنکھو سبحانہ کی کہن دے نہیں گیاروی والا پیر اے گیاروی والا پیر تُو اوہ دی زمانت دے دے تے میں اپنی عورت تیرے پیچھے بٹھا دے اوہ ہندو ویسے ہی بد کردار سی ولیاں پیرہ فقیرہ نہ منکر سی اے تے ہس کے کہنا کہ چلو میرا گیاروی والا پیر زامن ہو گیا میں تیری عورت نوں کچھ نہیں کہنا میرے پیچھے بٹھا دے ادرات خدا گواہ جے مسیج بیع کے بیان کر رہے ہیں وہاں اس ہندو نے جدو اے بات سنی تے انہیں اپنی جوان عورت اس بد کردار مسلمان دے پیچھے بٹھا دی جدو عورت بیٹھی نا تے اوہ دی تے پہلے ہی نیت خراب سی انہیں تلوار نکالی تلوار نکال کے ہندو نماری ہندو قتل ہو گیا اوہ دی لاش تڑھن لگ پئی تے اوہ بد کردار مسلمان اس ہندو عورت لے کے اغوا کر کے نصر لگا گھوڑے نو دوڑایا تے ہندو عورت نے رونا شروع کر دیکھا آہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آہ غلامہ توجہوں ہندو عورت روندی بھی جان دی تے پچھوں بھی ویک دی جان دی اکھونا سبحان اللہ روندی روندی بھی جان دی پچھوں بھی ویک دی جان دی اوہ مسلمان بد کردار کہن لگا خامد میں تیرا قتل کر چڑی آئے پچھوں کی وینی ہے اوہ نے کہا میں خامد نہیں ویندی میں تیاروی والا بھیر بھائی ویندیا سونے پریاد پیرا دیا پیرا تے میری ارضی سنیکن دھر کے ہوں بھیڑا میرا عریا عدوچ کارے تے جتے مچ نہیں بیندے ڈر کے ہوں تے محبوب سبحانی قطب ربانی تے میری خبر لیوں جھٹ کر کے ہوں اوہ پیر جنان دے حضرت میرا باہو تے اوہ قطی لگن تر کے ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا غلامہ توجہ میں تر ویکنا اوہ بچی دوندی بھی جاندی غوث پاک اللہ تعالی انہوں بھی یاد کر دی جاندی انہوں میں تر ویکنا اوہ مسلمان بد کردار تہکہ مار کے اثر لگ پیا انہیں کہا کیڑا گیار میوالا پیر ماد اللہ مر کے مٹی وچ مل گیا اوہ تے مر گیا اوہ تے سنیا بھی اوہ اوہ فات ہو گیا ہے بان پکڑے آئے انہیں فرمایا لائینا غوث مردہ نہیں تو مردہ ہے غوث پاک اللہ تعالی انہوں کل بھی زندہ سن آج بھی زندہ نے خدا دی قسم قیامت تک زندہ رہن گے اے بات کر کے اس نے تلوار دا بھار کی تائے مسلمان دی گردن اتار چھڑے آئے مسلمان تھلے ڈک پہ آئے حضرات توجہ اوہ برکہ پوش تھلے اترے آئے دوسرا بھی برکہ پوش تھلے اترے آئے انہیں اس بی بی نو فرمایا بی بی آہ تی نو تیرے خامد نو ملا دیئے انہیں کیا میرا خامد مر گئی آئے انہیں قتل کر چڑی انہیں کہ آیا شاید زندہ ہو جائے اچھی آنکھو نا سبحان اللہ انہیں کہ آیا شاید بے کیے تیرا خامد زندہ ہو جائے حضرات تو دوم برکہ پوش چل پہنے بھی بھی اگے اگے چل پہئیے جدوں دیکھ خامد دی لاش کو لائی کی رکھ گردن جدہ جسم جدہ گردن الگ پہئیے اس ملک پہ آئے اس بندے نے جنہیں قتل کی تاسی انہیں ہندو دی گردن چکی ہے انہیں دوسرے برکہ پوش روکے سونے آج جتھو تک میرا کم سی میں کی تائے اگلا کم تیرے زمہ آگیا ہے آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ دیا غلامہ توجہ انہیں کیا جتھو تک میرا کم سی میں کر چڑی آئے اگلا کم تسا کر آئے حضرات میں اترہ دوسرے برکہ بوش نے دا ہندو دا سر چکی آئے دھڑ نال ملا آئے دھڑ نال ملا کے بسم اللہ پڑھ آئے بسم اللہ پڑھ کے فرمایا کم بی اذن اللہ اللہ دے حکم نال سندہ ہو جا جدوں بہات کیتی ہے آئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں توجہ دوسرے برکہ بوش نے ہندو دا سر چاہ کے دھڑ نال ملا آئے بسم اللہ پڑھ آئے آئے بسم اللہ آئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا غلامہ بسم اللہ پڑھ آئے بسم اللہ آئے بسم اللہ پڑھ آئے بسم اللہ پڑھ کے فرمایا کم بی اذن اللہ اللہ دے حکم نال سندہ ہو کے کھڑا ہو جا جدو بات کی تی ہندو بسم اللہ پڑھ کے کھڑا ہو گیا آئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا غلامہ توجہ انہوں ہندو عورت بھی اس مرکہ بوش دے قدمہ مچ ہندو بھی قدمہ دے اندر ڈکیا تے ہاتھ جوڑ کے کہن لگے مشکلہ حل کرن والے اگر نے تیرہ نہ کیے کتھوں آیا ہیں حضرات توجہ کرنا اس نے چہرے تو برکا اٹھا چڑیا فرمایا میں اوئی یار وی مالا پھیرا جہ دیا سمانتا ہیں عورت دی رہی آئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا غلامہ دو میں قدمہ دی اندر ڈکے نے تے کہن لگے حضور اسی مر گئے یار وی مالا بھی سچا بار اللہ کے اپنا غلام بڑھ لو اسے پاک نے فرمایا پڑھو اللہ 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 ان پڑھو توہاڈی آواز مدینہ والا بھی سن لیں اللہ 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 ہکی اللہ 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 اسے کلمے دیرہ دی نیارے نے اسے ڈبدے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھو اللہ 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 بین تیل دے دیوہ بلدہ نئی بین پانیوں بوٹا پھلدہ نئی بین مرشد کلمہ چلدہ نئی پڑولہ رات توجہ مولوی اشفلی تھانوی دیو بندی اپنی کتاب افادات اليومیہ دے اندر لکھ دے کہ غوث پاک دا ایک مرید سی جڑا آپ دے کپڑے دھوندہ سے دھوپی اج کل تے دھوپی نا نہیں رکھے جاندہ اج کل کہنے ہیں ڈرائی کلینر انگریزی ریجنا رکھ دیتا جی ہے ڈرائی کلینر دھوپی آپ دے کپڑے دھوندہ سی خدا دی شان وے کو آپ دی زنگی دے اندر فوت ہو گیا آپ نے غسل دیتا گیا کفن پینایا گیا تے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے او دا جنازہ پڑھایا کہڑا خوش نصیب سی ہو کہ جی دا جنازہ غوث پاک نے پڑھایا اکھو سبحان اللہ اللہ کرے اسی بھی مریے ساڑا بھی کوئی اللہ دا ولی جنازہ پڑھایا حضور نے فرمایا اگر جنازہ جدہ پڑھا گیا ہے اگر او گناہ گار ہے تے جنازہ پڑھن والے جدوں او دے واسطے دعا کرنگے تے اللہ اس میت نو بخش دینے گا تے اگر میت نے کے مرن والا نے کے تے اللہ تعالیٰ او دے صدقے جنازہ پڑھن والے نو بخش دینے گا ان میں اترہ بے کھڑا فرشتے آگئے او دے کو اور آکے او دے کو سوال کیتا مر ربوں کا تیرا رب کا ہوتا ادرات یاد رکھو جیڑا بھی بندہ وہ میں وہ مسلمان ہوئے کافر ہوئے مرے گا قبر دے اندر جائے گا تے او دے کو فرشتے نے سوال ضرور کرنا ہے لیکن بعد مولوی کہنے نے کہ مردے سنڈے ہی نہیں پتہ نہیں تو آڑے پاس ہے کہنے نے کہ نہیں کہنے بڑے مولوی کہنے نے مردے نہیں سنڈے اور میں ایک مولوی کو پوچھے مردے سنڈے نہیں تے پھر سوال تیرے پیوکل ہوئے گا جدو مردے سنڈے ہی نہیں تے قبر دے اندر سوال جواب کی تے پھر گل ہوئے گا پتا چلے آپ پہلے زندہ ہوئے گا پہلے سنڈے گا تے پھر سوال ہوئے گا جدو قبر وچ گیا فرشتے آگئے اٹھ کے بے گیا انہیں پوچھے آ چودوی صاحب فرمایا کی گا لے آکے مر ربوں کا تیرا رب کا انہیں آکھو سبحان اللہ تے جواب کیسی جواب ایسی کہندہ سی ربی اللہ میرے رب اللہ مگر انہیں کہا جی میں غوث پاک دا دھوبی ہاں بولو کی کیا میں غوث پاک دا سارے بولو میں غوث پاک دا فرشتے بڑے حیران ہوئے شاکو صاحب بڑے حیران ہوئے انہیں کہا یہ عجیب مردہ ہے انہیں دوسرے سوال کی تا مادینوں کا دس تیرا دین کی ہے یہودی ہیں عیسائی ہیں ہندو ہیں کافر ہیں مسلمان ہیں تے ہس کے کہنے لگا جی نراز نہ ہونا میں پہلے جواب دے چھڑے ہے میں غوث پاک دھوبی اچھی آکھو سبحان اللہ اچھا انہیں کہا تیرنا لسی بندو بس تیرا کر لینے ہیں انہیں نے تیسرا سوال کیتا ما تقولو فی حاد الرجل دس اس ود دو ہا دے چہرے والے دے بارے تیرا کی خیال اچھا کہا یار توسی میں انہوں کیوں پہ تنگ کر دیا میں تو انہوں ایک کو ہی جواب دے چھڑے ہے کہ میں غوث آدم دا دھوبی فرشتے غصے وچا گئے ڈنڈا وکھایا اسی رب کو پوچھ لئی پھر تیری مالش کرنے ہیں انہیں کہا میں نے کیوں ڈران دے ہو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا غوث آدم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا غوث آدم کا ہمیں دونوں جہانوں میں سہارا غوث آدم کا اور مریدی لا تخف کر کر تسلی دی غلاموں کو ہاں میرے غوث نے فرمایا سی میرے مریدوں کبرانہ نہیں انشاءاللہ قبر حشر وچ میں تو اڈنال ہوا انہوں سنو بھئی مالوی اشغلی تھانوی دھیو بندی لکھ دے کہ فرشتیہ نے جنہوں ادھی گل سنینا چہرہ آسمان دی طرف کر کے کہا مولا اسی سوال کچھ کیتا ہے اے جواب کچھ دے دے دس اے پاس ہے یا فیل ہے کچھ ہی آنکھوں سوال آہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا غلامہ توجہ فرشتیہ نے سوال کیتا مولا مہا اے خالق کائنات اے پیارے رب العالمین اسی کہنے آہ تھیرا رب کونے اے جواب ہور دیندائے اے فیلے یا پاسے اے دنیاں دے قابلے یا پیار دے قابلے یا جنت دے قابلے یا جہنم دے قابلے خالق کائنات دی قدر مسکرہ بھئی فرمایا فرشتیوں اے پاسے ہیں سوالہ یا اللہ اے کنے پاس ہو گیا اصلا پچھے تیرا رب کونے کہتا ہے میں غوثے باغدہ دوبیاں اصلا پچھے یا تیرا دین کی یہ کہنے میں غوثے باغدہ دوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی آنکھوں نے سبحان اللہ یا اللہ سی سمجھے ہاں فرمایا اے کہندا سینا کہ میں غوثے آدم دا دوبیاں دا مطلب اسی رسول ہے ہوئی میرا رسول ہے آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا غلامہ توجہ خالق کائنات نے فرمایا ہے تے گناہگار ہے تے بدکار ہے تے سیاہگار مگر میں غوثے پا کر دی اللہ و تعالیٰ نو دے صدقے نالی نو جنت ادا کر چھٹیئے کیونکہ کتہ رکھ والا کوئی مار نہیں سگدا کتہ رکھ والا کوئی مار نہیں سگدا یہ تے ملکاں اندر قانون نظام لکھیا اور جس دے کفن تے غوث دانا لکھیا انہوں منکرانہ کیرانے کہنا کی جہ دے کفن تے غوث دانا لکھیا ہم جس کو اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں ارے دنیا والے اسے پیرانے پیر کہتے ہیں مجھے چھوڑ دیا غوث کا غلام سمجھ کر ارے قبر میں مجھ سے منکر نقیر کہتے ہیں ادرات جرا غوث پاک دا غلام ہوئے اتھے بھی انشاءاللہ آدادے قیامت والے دن بھی آدادے قبر حشر دی اندر بھی آدادے اللہ تبارک و تعالی حضور دا صدقہ میں نطول نصر قاردہ سچا پہ آدادہ فرمائے